اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے لیں جی حاضر ہو گئی ہوں ایک نئے ولوگ کے ساتھ آج کی ولوگ میں بھی بہت کوشش کی ہے کہ آج کا ولوگ آپ لوگوں کو اچھا لگے اور اچھا بھی لگے گا انشاءاللہ تو ولوگ کو انٹر دیکھئے گا بہت انجوائی کرنے والے ہیں آج آپ لوگ چلیں جی ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی یہاں پہ صبح صبح کا ٹائم تھا اچھا سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ کلیر کر دوں کہ کل میرا ولوگ جو ہے نا وہ کیوں نہیں آ پایا اصل میں بات یہ ہے کہ ولوگ جو ہے نا وہ ڈیلی ڈیلی اپلوڈ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اب میں نے یہ سوچ ہے میں باقی ویک ڈیز میں ولوگ اپلوڈ کر دیا کروں گی اور سنڈے کونہ میں آف لے لیا کروں گی اس طرح تھوڑا سا ریلیکس بھی بندہ ہو جاتا ہے اور کلیپس بھی اچھے ہو جاتے ہیں ولوگ بھی اچھا بن جاتا ہے مطلب آپ تک جو ہے نا وہ کوالیٹی کونٹینٹ پوری کوشش کروں گی پہنچا سکوں کچھ نہ کچھ سکھا سکوں تو بس اب سے میں نے یہی سوچ ہے اور آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا یہ آئیڈیا کیسا لگایا یا پھر کسی اور دن اگر میں سکیپ کروں ولوگ تو وہ بھی بتائیے گا تو اس حوالے سے نا میں شیڈیول اپنا سیٹ کر دوں گی تو خیر ابھی جی میں یہاں پہ صبح کا ٹائم تھا آج جو ہے نا وہ بیٹ شٹ چینج کرنے والی تھی تو صبح صبح اٹھ کے بس سب سے پہلے میں نے وہی کیا اور آج جو ہے نا بس کچھ صادق کرنے کو نہیں تھا بس ایک مجھے نا کمنٹ آیا ہوا تھا میں نے کچھ فلوکس پہلے کریلے گوشت کی ریسیپی شیئر کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ تو اسی میں نا میں کریلوں کے چھلکوں کا نا سالن کھا رہی تھی تو مجھے ایک کمنٹ آیا ہوا تھا کہ جو کریلے کے چھلکے ہوتے ہیں نا وہ کس طرح سے بنتے ہیں وہ ریسیپی مطلب آپ لوگ مانگ رہے تھے تو بس پھر آج میں نے سوچا کہ نا سارے کاموں سے فریشری ہو کے نا آپ لوگوں کو ریسیپی دے دیتی ہوں کیونکہ آج دوبارہ سے کریلے گوشت بن رہے تھے گھر میں اور اسی طرح میں نے سوچا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ چھلکوں کی ریسیپی بھی جو ہے نا وہ شیئر ہو جائے گی اچھا جی کریلوں کے جو چھلکے ہیں نا وہ اس دن ہماری ہیلپر باجی نے ہی بنائے تھے تو آج میں نے ان کو ان کے سامنے ان کو ان سے پوچھ پوچھ کے نا ریسیپی ریکارڈ کیے اچھا سب سے پہلے نا یہاں پہ دیکھیں چھلکے جو ہوتے ہیں نا ان کو آپ جیس طرح کریلوں کو نمک لگا کے رکھ دیتے ہیں اسی طرح نا آپ ان کو نمک لگا کے تو رکھتے ہیں مطلب دوب پہ رکھتے ہیں جتنی دیر رکھیں گے اتنے زیادہ ان میں کروا پننا کم ہو جائے گا اس کے بعد ان کو واش کر لیں ساتھ ساتھ وہ خودی بناتی جا رہی تھی اور میں ریکارڈ کرتی جا رہی تھی اس کے بعد جی جیسے آئل میں ہم لوگ کریلے جو ہیں وہ فرائے کرتے ہیں آپ لوگ چھلکوں کو بھی نہ فرائے کر لیں اچھا یہاں پہ ساتھ ساتھ میں کریلے گوشت کا سالن بھی بنا رہی تھی تو وہ بھی میں ساتھ 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 بنا رہی تھی کیونکہ ایک ہی ٹائم سب نے پھر کھانا کھانا ہوتا ہے نا اور یہ ہی ٹائم ہوتا ہے دوپہر میں کھانا بنانے کا اسی وجہ سے بس یہ آپ نے تب تک کریلوں کے جو چھلکیں ہیں نا ان کو فرائے کرنا ہے جب تک یہ براؤن نہ ہو جائیں جب تک یہ اچھے سے براؤن نہیں ہوں گے تب تک ان کا جو کروا پننا وہ ختم نہیں ہوگا تو بس یہاں پہ اب یہ اچھے سے براؤن ہو چکے تھے فرائے ہو چکے تھے تو اب انہوں نے اس میں پیاز ڈال دی ہیں اچھا پیاز کا حساب آپ نے اس طرح رکھنا ہے اگر آپ کے ون کیجی کرے لیں اور ان کے چھلکیں ہیں نا تو آپ اس میں تقریباً تین پاؤں پیاز ڈالیں گے مطلب پیاز جتنے زیادہ ہوں گے اس میں اتنا جو ہے نا ان میں کروا پن کم ہوگا اور اتنے زیادہ یہ ٹیسٹی بنیں گے تو اچھے خاصے آپ لوگوں نے پیاز ڈالنے ہے پیاز ڈالنے کے بعد دیکھیں یہ اب یہاں پہ نہ بھنائی کر رہی ہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ جو ہے وہ بھنائی کر لیں تقریباً پانچ منٹ کے لیے اس کی بھنائی کر لیں زیادہ نہیں کریں یہاں پہ ساتھ ساتھ میں بھی اپنا سالن بناتے جاری تھی کیونکہ ہمارے گھر میں میں اور پوپو تو کریلے کا چھلکہ کھا لیتے ہیں لیکن پھر مصطفیٰ کے بابا اور دادا بھو نہیں کھاتے اچھا آئل جو ہے نا وہ اچھا خاصا جاتا ہے کریلوں میں کریلے جو ہے نا وہ خود آئل کو اپنے اندر ایبزورپ بھی کر لیتے ہیں اسی وجہ سے اب ساتھ ساتھ مجھے تو عادت ہے نا میں جیسے جیسے کوئی سٹرپ ریکارڈ کرتی ہوں تو وہ بھول گئی کہ میں ریسے پی ریکارڈ کر رہی ہوں انہوں نے نا اچھا نمک اس میں ایڈ نہیں کیا تھا انہوں نے نمک جو ہے نا وہ کریلوں کو جس طرح لگا کے رکھا تھا وہیں انف تھا اس کے بعد یہاں پہ ٹاماٹر کاٹ کے ڈال دیئے تھے اور کٹی ہوئی میرچ آپ اپنے حساب سے ڈالنے بس یہی مسائلے جائیں گی اور ہاں جی ادرک لہزن کا پیسٹ بھی ڈالا تھا یہ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے کور کر لیں لو فلیم پہ اس کو کوک کرنے کے لیے چھوڑ دیں درمیان درمیان پہ چیک کر دیجئے گا تاکہ یہ جلے نا جب تک یہ جو ٹاماٹر پیاز ہر چیز جو ہے نا اس میں مکس نہیں ہو جائے گی اچھی طرح سے تب تک آپ نے اس کو کوک کر لینا ہے جتنی اچھی طریقے سے یہ کوک ہوں گے نا اتنا زیادہ ان میں ٹیسٹ نکل کے آئے گا آپ لوگ بھی ایک دفعہ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا کریلوں کے چھلکوں میں نا ایک عجیب قسم کا ٹیسٹ ہوتا ہے اتنا مزے کے بنتے ہیں بہت زیادہ مزے کے بنتے ہیں مصطفیٰ کے بابا نا ہر سبزی میں کوئی نہ کوئی ان کو مسئلہ ہوتا ہے لیکن یہ چھلکیں انہوں نے بھی کھا لیے تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کافی زیادہ اچھے بنے ہوئے ہیں تو آپ لوگ بھی ایک دفعہ نا ضرور ٹرائی کیجئے گا ابھی یہاں پہ جو ہے نا یہ اس میں تھوڑی تھوڑی ٹاماٹر کی قصر باقی تھی تو دوبارہ سے میں نے اس کو رکھ دیا تاکہ اچھی طرح سے یہ کوک ہو جائیں جب تک یہ کوک نہیں ہوں گے نا اچھے سے تب تک ان میں ٹیسٹ نہیں آئے گا دوسری طرف جو ہے بس سالنٹ میں میں بنا رہی تھی اور ابھی جو ہے روٹی پہلے بنا رہی تھی کیونکہ مصطفیٰ کی دادی ماں نے میری دادی ماں کے گھر جانا تھا مطلب حپو ہے نا وہ میری تو انہوں نے دادی ماں کے پاس جانا تھا تو جلدی جلدی میں پہلے ان کی روٹی بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ چائے بھی بناتی ہی جاری تھی ایک یا ٹائم کچن میں بندہ کھڑا ہو اور سارے کام کرتا رہے نا اس طرح ٹائم کے بڑی بچت ہو جاتی ہے خیر یہاں پہ دیکھیں اس طریقے کہ اب آپ لوگ دیکھیں کتنے زیادہ پیاس تھے اور کتنی زیادہ چیزیں تھیں ٹوٹل جو ہے نا وہ سبزی اتنی جا کے بنتی ہے کریلوں کی سبزی جو ہوتی ہے مطلب چھلکوں کی سبزی بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے بنائی کے بعد اور پکنے کے بعد نا اس کے بعد جی میں نے پھر امی کے گھر جانا تھا تو یہاں پہ جو ہے میں بیک نکال رہی تھی اور بیک کرنے لگی تھی یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی ایک دفعہ یہ جو دونوں کریمز ہیں میں یوز کر چکی ہوں مصطفیٰ کے لیے اب میں نے دوبارہ سے منگوائی ہوئی ہے میں ان کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتی ہوں میرے پاس بہت سے کمنٹ آ رہے تھے کہ سوڈو کریم زیادہ اچھی ہے بلکل سوڈو کریم بہت اچھی ہے وہ میں ڈیلی بیسس پہ میں بھی مصطفیٰ کے لیے یہ ہی یوز کرتی ہوں یہ میں نے آپ کو بولا تھا یہ آپ نے تب یوز کرنی ہے یہ دو کریمز جب ریشز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تب آپ نے یہ دو کریمز یوز کرنی ہے ورنہ ڈیلی بیسس پہ میں مصطفیٰ کے لیے یہ ہی یوز کرتی ہوں اور یہ جو دو کریمز ہیں کلوزیکس اور ایگزائلوائیڈ یہ ان کے نیم ہے تو یہ ڈاکٹر نے ہی ریکمینڈ کی تھی مصطفیٰ کے لئے اس لئے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی تھی ابھی مصطفیٰ کا بس بیک شیک پیک کروں گی اس کو میں ریڈی کراؤں گی اور پھر جو ہے نا ہم لوگ چلے جائیں گے باقی ساری تیاری میں نے کر لی تھی اس کو بھی میں نے تیار کرا دیا تھا اور جب اس کو پتا چل جائے نا کہ ہم نے کہیں جانا ہے تو اس کو بس صبر نہیں ہو رہا ہوتا اس لئے میں اپنے ساتھ اس کو اس ٹائم انگیج رکھ کے بیٹھی تھی کیونکہ ابھی جانے میں ہمیں تھوڑی سی دیر تھی نا تو اسی وجہ سے ابھی یہ جو ہے نا کہہ جا رہا تھا کہ چلیں 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 ایسا جی لاسٹ ولوگ میں آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا میری ویڈیو میں نا تھوڑے سے کلپس میں اس طرح ہو گیا تھا کہ اس میں آڈیو جو ہے وہ میس ہو گئی تھی وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ مسئلہ ہوا کیا تھا میں نے ایک دفعہ ولوگ ایڈیٹ کیا کمپلیٹ ولوگ ایڈیٹ ہو چکا تھا بس سیو نہیں ہو رہا تھا تو نہ میں نے اپنی گیلری سے جا کے کچھ لاسٹ ولوگ کے کلپس ڈیلیٹ کیے وہ اس میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس ولوگ کے کلپس بھی ڈیلیٹ ہو گئے اسی لئے آپ کو جو ہے نا جن لوگوں نے وہ ولوگ دیکھا ہوگا تو وہ لوگ میری بات کو بھی سمجھ رہے ہوں گے اس میں جو ہے نا وہ بہت ساری کلپس ایسے تھی جو میں بول رہی تھی لیکن کلپس نہیں تھی میں نے پھر اس میں وائس آور کیا ہی نہیں اب بہت دیر ہو رہی تھی کیونکہ میرا ایک ٹائم سیٹ ہوتا ہے ولوگ کو اپلوڈ کرنے کا تین بجے بس میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ولوگ ہر حال میں اپلوڈ کر دوں تو ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تھا اور اپلوڈ نہیں ہو رہا تھا وہ ولوگ تو بس جیسے مجھے پھر سمجھ آیا نا ویسے پھر میں نے اس کو ایڈٹ کر کے نا ولوگ اپلوڈ کر دیا پھر جب میں نے اپلوڈ کیا تب میں نے جا کے دیکھا وہ بھی ایک کمنٹ آیا ہوا تھا تب مجھے پتہ چلا کہ اس میں تو کچھ کلپس اس طرح سے ہیں نا جس میں میری وائس آ ہی نہیں رہی آپ لوگوں تک مطلب اس میں کوئی آواز ہی نہیں تھی تو وہ مسئلہ یہی تھا کہ بس ایڈٹنگ کرنے میں نا مجھ سے غلطی ہو گئی کلپس ڈیلیٹ ہو گئے تھے اس لیے آگے پیچھے ہو گیا تھا نا وہ ولوگ تو آپ لوگوں سے دل سے معذرت جنے وہ ولوگ جو لوگ سمجھدار ہوں گے نا انہیں سمجھ آ چکا ہوا کہ آج کی ولوگ میں جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ گرگر ضرور ہے خیر یہاں پہ میں بس امی کے گھر آ گئی تھی مصطفیٰ اپنے کزنس کے ساتھ یہاں پہ کھیل رہا تھا اور آج جو ہے نا چکن پلاؤ بنا رہی تھی بنا تو ویسے امی رہی تھی یہاں بس ہم لوگ ساتھ ہی ٹھہرے ہوئے تھے باقی سب کچھ جو ہے نا امی ہی کر رہی تھی اچھا جب بھی ہم سے کچھ پوچھتی ہے نا امی کہ آج کیا بنائیں سالن میں تو بس چکن پلاؤئر کیسی چیز ہوتی ہے جس پہ سب جو ہے نا وہ ایگری کرتے ہیں ٹھیک ہے یہی بنا لیں کیونکہ سب بہت شوق سکھاتے ہیں ہماری گھر میں رائی سے ایک ایسی چیز ہے نا مجھے لگتا ہے سب کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے آپ لوگ بھی یہی اسے بات سے ایگری کرتے ہوں گے آپ لوگ اگر میں بھی جب کچھ نہیں سمجھا رہا ہوتا نا تب رائیس جو ہے ہم لوگ بنا لیتے ہیں اس کے بعد میں نے کچھ زیادہ وہاں جا کے ریکارڈ کیا ہی نہیں تھا پہلے مصطفیٰ سو گیا تھا پھر یہاں پہ میں اس کو رائیس کھلانے لگی تھی اور خود بھی ساتھ بیٹھ کے ہی کھا رہی تھی اور آج جو ہے نا میں جلدی واپس آگئی تھی کیونکہ شام میں مجھے کہیں جانا تھا وہ آگے کلپس میں بھی آپ لوگ دیکھ لیں گے ورنہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے امی کے گھر سے نا میں شام میں مطلب چھے بجے ساڑھے پانچ بجے اس طرح ہی آتی ہوں لیکن آج تھوڑا جلدی آگئی تھی ابھی آپ لوگ کو نا دھوپ دیکھ کر دیکھ کر بہت زیادہ اندازہ ہو رہا ہوا آج اتنی زیادہ کوئی گرمی تھی نا پاہیر بس بہت بہت زیادہ گرمی تھی اب مجھے لگتا ہے گرمی جو ہے نا وہ اپنی پیک پہ آہستہ آہستہ پہنچتی یہ جا رہی ہے خیر واپس آکے میں فوراں جو ہے میں نے نہا لیا تھا کیونکہ وہاں میں نے اچھے سے نا امی سے آئلنگ کروائی تھی اتنے کوئی ڈیز ہو گئی تھی نا میں نے آئلنگ نہیں کروائی ہوئی تھی کسی سے مطلب ہوتا ہے نا کبھی ہمارا دل کرتا ہے کوئی بیٹھ کے ہماری آئلنگ کرے اور ہم بہت زیادہ ریلیکس کریں تو بس پھر میں نے امی سے وہاں آئلنگ کرائی وہاں میں نہائی نہیں واپس آکے فوراں پھر میں نہائی کیونکہ ٹائم بہت زیادہ کم تھا اور میں نے جو ہے نا پھر جانا بھی تھا تو یہاں پہ میں آکے اپنا ڈریس پریس کر کیوں مجھے ویسے جانے سے پہلے ہی پریس کرنا تھا لیکن پھر بس دیر ہو گئی تھی نا وہی بات ہے مصطفہ کے ساتھ ساتھ نکلتے نکلتے اس کے کام کرتے کرتے نا ٹائم کا پتہ نہیں چلتا پورا دن کدھر چلا جاتا ہے خیر یہاں پہ میں بس چلدی چلدی سے تیار ہوئی جو بس آپ لوگوں کے لئے ریکارڈ کر سکتی تھی نا وہ میں نے ریکارڈ کیا ابھی تک اگر آپ لوگ میرا چینل دیکھ رہے ہیں اور یہ ویڈیو ابھی تک بھی دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو اچھی تو لگ رہی ہوگی نا آپ لوگوں کو اور ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز لائک کر دیں ویڈیو کو کچھ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کوئی بھی ویڈیو کا کلپ اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور کمنٹس میں آکے ضرور اپنی رائے کا اظہار کیا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگ رہی ہوتی ہے خیر یہاں پہ جو ہے نا بس میں نے مصطفہ کا اپنے ڈریس نکالا میں خود بھی یہاں پہ فل جو ہے وہ ریڈی ہو گئی تھی یہ ہمارے گھر کا وہ والا کورنر ہے جہاں پہ ٹھہر کے نا ہم اچھے سے اپنا فوٹو سیشن کرتے ہیں یہاں پہ میں نے سوچا آپ لوگوں کو اپنے پوری لک دکھا دیتی ہوں سارا روم میرا بھی بکھرا ہوا تو اور میں اتنی زیادہ لیٹ ہو رہی تھی نا پھر میں نے سوچا کہ واپس آ کے نا سب کچھ سمیٹ لوں گی ابھی بس جیسے کیسے جو ہے میں نکلتی ہوں نا یہاں سے اچھا جہاں میں جا رہی تھی نا وہ نکاح کا فنکشن تھا اور نکاح میں یہ بید تو بہت ضروری ہوتی ہے آپ سب لوگ جو ہیں وہ جانتے ہوں کہ آدھی میں کھا چکی تھی پھر مجھے یاد آیا کہ آپ لوگوں کو تو میں نے دکھائی نہیں خیر واپس آ کے پھر میں نے مصطفہ کو سولا دیا تھا ابھی رومز میں آپ لوگ نوٹ بھی کر رہے ہوں گے ساری لائٹس آف ہیں کیونکہ وہ سویا ہوا تھا ابھی جا کے مجھے کوئی ٹائم ملا چینج کر کے تو باقی سارے کم کر کے اب مجھے ٹائم ملا جو بھی میری چیزیں بکھری ہوئی تھی وہ اب میں سمیٹنے لگی تھی اور آج میرے سر میں کوئی اتنا شدید در تھا پھر مجھے یاد آیا میں نے سارا دن وہ چائے ہی نہیں پی ہوئی تھی چائے کتنی کوئی عادت پڑ گئی ہے نا باڈی کو جب تک چائے نہ ملے نا ایسا لگتا ہے کوئی نہ کوئی کمی ہے وہ خود شدید در تھا سر میں خیر ابھی یہاں پہ میں اپنا جو ہے وہ سٹیٹنر وغیرہ رکھ رہی ہوں اچھا آپ لوگوں کے ساتھ یہ سٹیٹنر میں ایک دن ضرور شیئر کروں گی کہ کون سا سٹیٹنر بیسٹ ہے اگر آپ لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں بیسٹ سٹیٹنر میں کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ نیڈ ہوتی ہے انسان کو آج کل کے دور میں تو مجھے لگتا ہے بہت نیڈ ہوتی ہے اس کے بعد جی میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ڈیٹیل شیئر نہیں کر رہی لیکن آنے والے کسی ولوگ میں نہ اس کی فل ڈیٹیل شیئر کروں گی کہ یہ کون سا موڈل ہے کتنے کمی لے گا آپ لوگوں کو ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے اور بہت اچھی چیز ہے خیر جی یہاں پہ سب کچھ میں سمیٹنے لگی تھی اچھا آپ لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں اور آپ تک جو ہے نا انفرمیشن پہنچا سکوں اچھا جیلری جو آرٹیفیشل جیلری ہوتی ہے نا وہ تب تک صحیح رہتی ہے جب تک آپ اسے اچھے سے پیک کر کے ان رکھتے ہیں ابھی آپ لوگ دیکھیں جو جو چیزیں میں نے یوز کی تھی نا دوبارہ سے میں نے انہیں اچھے سے دوبارہ پیک کر کے رکھا ان کے شاپر کے اندر میں رکھتی ہوتی ہوتی ہوں نا اس طرح بلیک نہیں ہوتی جیلری اور یہ باقی جو رنگز وغیرہ تھی یہ بھی دیکھیں میں نے بالکل جو ہے نا وہ شاپر میں رکھی ہوتی ہے خیر یہیں پہ ویڈیو اینڈ کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اللہ حافظ